بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ وعلی محمد وآلہ تحرین وعلی اعنت اللہ علی اعداء مجمعین علی قیام یوم الدین تمام دنیا میں علماء اہل سنت مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں شیعوں کے خلاف کبھی یہ کہ شیعہ بچے کاٹتے ہیں اور بچوں کے گوشت کا کچھ کھانا بناتے ہیں کبھی یہ کہ تھوک کے پیلاتے ہیں انہیں میں سے ایک تحمد یہ ہے کہ شیعوں کے ہاں حافظ نہیں ہوتے ہاں ظاہر ہے کہ بدت جو آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے شروع کی تھی تراوی کی تو آپ کے اکثر حافظ اس بدت کی وجہ سے ہیں لیکن سوال ہی کرنا چاہیے کہ جس شخص میں یہ بدت شروع کی تھی یعنی آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ کیا وہ حافظ تھے تو منظور بینگل صاحب نے ایک اشیو اٹھایا کراچی کی کونفرنس میں کہ جو عظمت صحابہ اور اہل بیت کے نام سے ہوئی تھی کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے ساتھ میں ایک اور تعمت لگائی شیع علماء پر ہمجنس بازی کی تو یہ ہماری گزارش مومین سے کہ اس بارے میں ہمارے گیارہ لیکچرز ہیں اور وہ دنیا کے سامنے مختلف فارمٹ میں چاہے ٹک ٹاک ہو چاہے فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو اس کو آپ شیئر کریں ہم نے کسی قسم کا کاپی رائٹ نہیں لگایا ہوا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ہمجنس بازی کی خلفاء اور علماء اور بزرگان اہل سنت میں کیا حیثیت ہے اور یہ جو ان کے مدرسے میں اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی اصل میں بیک گراؤنڈ کیا ہے تو اس کو آگے زیادہ سے زیادہ بڑھائیں تو ایک توہین انہوں نے موصوب نے یہ کی تھی منظور محمل نے کہ جو علماء اہل سنت میں بڑے عالم ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ علماء اہل سنت اس طرح سے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ قرآن سامنے ہوتا ہے تفسیر قرآن چل رہے ہوتی ہے اور بدترین واقعات اور لطیفے سنائے جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر کوئی سوال نہیں کرتا کہ قرآن سامنے ہے اور بہودہ قسم کے لطیفے یہ شخص سناتا ہے کیا یہ قرآن مجید کی توہین ہے یا نہیں ہے البتہ اہل سنت میں تو قرآن کا کوئی احترام ہے ہی نہیں فقط ایک شور ہے حفظ کے علماء سے کیونکہ قرآن جلانے کی سنت بھی ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ نے شروع کی اور جہاں جہاں قرآن کی توہین ہوتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت اس میں پیش پیش ہیں خصوصا جب قرآن جلائے جاتے ہیں تو موضوع مینگل صاحب سے ایک ہم سوال کریں گے کہ آپ اس پر ڈسکشن کریں کہ آپ کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان اسی طرح سے بنو امیہ کے یہ تمام بادشاہ خصوصا معاویہ اور پھر اسی طرح سے اشرہ مبشرہ میں کتنے لوگ حافظ تھے اور اگر حافظ نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے تو ایک بجا تو واضح سی ہے کہ اس زمانے میں تراویہ نہیں ہوتی تھی یہ جو بدت ہے یہ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے آخر زمانے میں شروع کی ہے اور آپ کے اکثر حافظ اس بدت کو جاری رکھنے کے لئے ہیں منظور مینگل اس قسم کے افراد کہتے ہیں کیونکہ شیعہ منافق ہیں اس وقت سے قرآن حفظ نہیں ہوتا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ان تین سیاسی خلیفہ اور باقی لوگ قرآن کیوں حفظ نہیں کر سکے تو اس پر ڈسکشن کرنا چاہیے علماء احل سنت کو کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ان کے یہ تین سیاسی خلیفہ اور باقی اصحاب حافظ تھے یا نہیں تھے اور اگر تھے تو کیا دلیل ہے صرف ایک دلیل ان کیا نظر آتی ہے کہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حافظ نہ ہو بابا یہ نہیں ہو سکتا حافظ نہ ہو کہ یہ حافظ تھے اور اس کی واضح دریئے یہ ہے کہ جب حافظ کی بات کی جائے گی تو سوال کیا جائے گا جناب ابو بکر کس قرآن کے حافظ تھے کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا تھا تو کس قرآن کے حافظ تھے اس قرآن کے جو خلیفہ ابل نے جمع کیا اور وہ پھر ناقص تھا تو پھر جبارہ جمع کرنا پڑا خلیفہ دوون کو تو پھر خلیفہ دوون کون سے قرآن کے حافظ تھے اچھا وہ بھی ناقص تھا تو پھر دوبارہ جمع کرنا پڑا خلیفہ سبون کو تو اس کا مطلب ہے موجودہ قرآن کے تو یہ دونوں حافظ تھے ہی نہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم اس موضوع کو بسکس کرتے ہیں کہ جناب عمر نے بارہ سال سے زیادہ مدت میں تو صرف سور بخرا حفظ کی تھی اور عبداللہ ابن عمر کے بحول اس زمانے میں جو قابل ترین اصحاب ہوتے تھے وہ ان کو صرف ایک سورہ یا اس سے کچھ اور زیادہ حفظ ہوتا تھا اب آپ نے کیونکہ چھیڑ چھاڑ کیے اور گندی زبان استعمال کیے تو آپ کو ہم انقریب ایک گفت دیں گے اور آپ ہی کے نام سے دسکشن کریں گے تاکہ آپ کے بلوچ غیور عوام تک یہ بات پہنچے کہ یہ جو آپ کی امی آئیشہ کی بکری نے دو آیات کھالی تو یہ کیوں کھائیں اس کے پیچھے گیم کیا تھا فیلحال تو آپ کے سامنے صرف سنن ماجہ کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جن نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے ففٹی ون باب رضا القبیر بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کر محرم بنانے کی جو سنت شروع کی تھی جناب آئیشہ نے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے جب اصحاب نے بات کی امہات المؤمن اہل بیت میں شور مچایا کہ یہ کیا غلط کام تم کر رہی ہو تو انہوں نے کہا جی یہ آیتیں تو قرآن میں تھی وہ بکری کھا گئی تو آپ کے سامنے ہے حضیث نمبر ون نائن فور فور اور یہاں پر فرماتی ہیں رجم حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت بڑی عمر کے آدمی کو دس بار دودھ پلانی کی آیت نازل ہوئی اور میرے تخت تلے یعنی تخت کے نیچے تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی وفات کی وجہ سے مجہول ہوئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ کاغذ کھا گئی آپ یہ اپنی قوم کو بتائیں کہ آپ کی امی کی بکری دو آیتیں کھا گئی تھی کیونکہ یہ جرم بھی آپ نے شیعوں پر ڈال دیا ہے کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی ایسا نہیں ہے حضرت آئیشہ کا قرآن بکری کھا گئی کیوں کھا گئی یہ پوری آپ کی قوم کو ان کریم گفت دیں گے آپ کی بس زبانی کی وجہ سے اب آتا ہے اصل موضوع آپ کے سامنے ہیں الجامیوں لے احکام القرآن یہ ایک حوالہ ہے لیکن یہ نظریہ تھا عبداللہ ابن عمر کا اور یہی نظریہ تھا علماء اہل سنت کا اور یہی نظریہ ہے علماء اہل سنت کا ماں سوائے اس کے جو پبلک میں آ کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں حفظ قرآن کے بارے میں جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہے سکسٹین نائن اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیں گے فی الحال عربی مطمئن آپ کے سامنے ہیں اب صرف آپ کے سامنے ترجمہ بیان کر دیتے ہیں اجامل احقام القرآن معروف بے تفسیر قرطبی فی حالت صاحب کے سامنے صفحہ نمبر تین کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سیکھنے کی کیفیت صفحہ نمبر سکسٹی سکس آپ کے سامنے ہے اور ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے کہ حضرت عمر نے بارہ سال میں سورہ بقرہ سیکھی جب اسے ختم کیا تو ایک اونٹ زبا کیا یہاں پر ترجمہ غلط کیا ہے کہنا چاہیئے تھا نہر کیا ہے اس کے بعد نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہم پر قرآن کے الفاظ حفظ کرنا مشکل تھا اور ہم پر اس پر عمل کرنا آسان تھا اور ہمارے بعد والوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے پس آپ کے بزرگوں کے لئے تو قرآن حفظ کرنا مشکل تھا آپ کے لئے آسان ہے اب یہ کیوں ہے تو یہ بھی بہان کر دیتے ہیں اگلی روایت ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے حضرت ابن عمر سے روایت کیا فرمایا اس عمت کی ابتداء میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی فاظل قرآن سے ایک صورت وغیرہ یاد کرتا تھا یعنی فاظل وہ جو عام حصاب تھے ان کو تو ایک بھی یاد نہیں تھی جو فاظل ہوتے تھے ان میں سے وہ ایک صورت یاد کرتا تھا اور انہیں قرآن پر عمل بخشا گیا تھا اور اس امت کے آخر ان میں بچے بوڑھے اور اندھے قرآن پڑھیں گے اور انہیں عمل کی توفیق نہ ہوگی تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ یہ جو آپ کے اصفت قرآن حفظ کیا جا رہا ہے تو جناب ابن عمر نے اس کی کوئی تعریف نہیں کیے بلکہ کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو اصحاب میں پڑھے لکھے اور فاظل ہوتے تھے وہ ایک صورہ یا اس قسم کا کچھ یاد کر لیتے تھے لیکن ہم عمل کرتے تھے اور بعد والے جو ہیں وہ بچے بھوڑھے اور اندھے یعنی ایک طرح کا تنز ہے ان کا وہ قرآن حفظ کریں گے یا یاد کریں گے یا پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے بلکل آپ کی طرح جس طرح سے کہ آپ تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں مہنگل صاحب اور گندے لطیفے سناتے ہیں مومین کی ذمہ داری اور کہ ان کی گندے لطیفوں کو آگے بڑھائیں اور قوم سے ان کی سوال کریں کہ قرآن سامنے ہو تو ایک جاہل ترین آدمی ایک فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی بھی جب قرآن سامنے ہوتا ہے یا قرآن جس کمرے میں رکھا ہوتا ہے تو اپنی زبان پر لگام لگاتے ہیں لیکن ان کے ملہ قرآن کھول کر تفسیر قرآن کے نام سے درست دے کر گندے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں ایک عام آدمی سے کر کہا جا ہے کہ دیکھو یا قرآن رکھا ہے غلط بات نہیں کرنا تو اس کی زبان رکھ جاتی ہے لیکن ان کے ملہ قرآن کھول کے فوج لطیفے سناتے ہیں گندی باتیں کرتے ہیں بےہودہ باتیں کرتے ہیں تو یہ لیول ہے ان کے بڑے علماء اور ان بڑے علماء میں سے ایک منظور منگل صاحب اور خدا ون تبارک وطالعہ کا شکر ہے کہ اس قسم کے بڑے علماء اہل سنت کے سامنے آ رہے ہیں اور اہل سنت کو پتا چل رہا ہے کہ ان کے بڑے علماء کا کیا لے بھی اب یہاں پر جو چوتھی چیز ہم نے ہائلائٹ کیے حضرت عمر بن خطاب نے سورہ بخرا دس سے زیادہ سالوں میں یاد کی پھر جب حفظ کر لی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک اونٹ زبا کیا پھر یہ غلط کیا اس مولوین ترجمہ جبکہ نہر آتا ہے کیونکہ اگر اونٹ کو زبا کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے اور اگر بکھر یا گائے یا کسی اور جانور کو نہر کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی اونٹ نہر ہوتا ہے اور باقی جو حلال جانور ہیں ان کو زبا کیا جاتا ہے اور مچھلی کا الک فقی موضوع ہے اب یہاں پر ہم بسکس کرتے ہیں کہ منگل صاحب آپ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر انہیں تو قرآن حفظ نہیں تھا اور ہم یہ کہہ چکے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کے تین خلفہ اور بڑے بڑے اصحاب جن کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ حفظ قرآن تھے یہ ثابت کریں علماء کا قول نہیں بیان کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہم حافظ ہیں اور وہ حافظ نہ ہوں اس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اکابر جو ہیں وہ حافظ تھے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکابر دیوبند حافظ تھے لیکن آپ کے حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور معاویہ اور اس قسم کے دیگر دی افراد تھے وہ حافظ نہیں تھے تو آپ کے اکابر زیادہ ہوئے یا آپ زیادہ ہیں یا جناب عبو بکر یا جناب عمر یا جناب عثمان یا جب اخوال جناب عبداللہ ابن عمر کے کہ اصحاب کو ایک سورہ یاد تھا یا اس کے طرح سے اور کوئی تھوڑی آیتیں یا ایک آس سورہ اور اب منظور منگل صاحب آپ بھی حافظ ہیں آپ کے بڑے بھی حافظ ہیں لیکن آپ کے سیاسی خلفہ حافظ نہیں ہیں نصح کے طور پر جناب عمر نے سورہ بقرہ کو حفظ کیا بارہ سال میں اب بارہ سال قمری یا شمسی تو ظاہر ہے شمسی کا حفظ نہیں لگاتے قمری کا لگا لیتے ہیں اور قمری سالوں میں دن ہوتے ہیں تین سو چوون دن تین سو چوون کو اگر بارہ سال سے ضرب دیا جائے تو دن بنتے ہیں چار ہزار دو سو اٹھالیس اور سورہ بقرہ کی آیات ہیں ٹو ایٹی سکس اور چار ہزار دو سو اٹھالیس کو اگر تخصیم کیا جائے ٹو ایٹی سکس سے تو جواب نکلتا ہے تقریبا چودہ اشاریہ پچاسی یعنی تقریبا ایک آیت کو وہ حفظ فرماتے تھے پندرہ دن میں ماشاءاللہ اب آپ یہاں سے خود حساب لگائیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں شیعہ حفظ نہیں کر سکتے کیونکہ ایمان نہیں ہے تو اب آپ یہاں سے کیلکولیشن کریں کہ آپ کے بچے ایک دن میں کتنی آیات حفظ کرتے ہیں اور آپ کے خلیفہ ایک دن میں کتنی آیات حفظ کرتے تھے تو پھر آپ کے بچوں کا ایمان زیادہ ہے یا آپ کے بزرگوں کا ایمان زیادہ ہے کہ جنہوں نے بارہ سال میں سورہ بخرا بارہ سال پورا نہیں یہ تقریبا کی بات ہے بارہ سال سے زیادہ میں سورہ بخرا انہوں نے حفظ کی لیکن تو پندرہ دن میں ایک آیت یاد فرماتے تھے محصوب کیا وجہ تھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شیعہ حفظ نہیں کرتے ایمان ان کا خراب ہے تو کہ ان کا بھی ایمان کا یہی عالم تھا جو پندرہ دن میں ایک آیت یاد ہوتی تھی انہیں اب یہاں پر آپ سوال کریں کہ آپ کے بچوں کو جو ہے وہ پندرہ پندرہ آیتیں دن میں یاد ہو جائیں آپ کے بڑے کو ایک آیت پندرہ دن میں یاد ہوتی تھی تو بز میں رسول اللہ میں بیٹھ کر بھی کوئی ایسا کمال نہیں دکھایا کہ کم مدت میں یاد ہو جاتی کچھ حافظہ ہی صحیح ہو جاتا تو جو آپ تحمد لگا رہے ہیں شیعوں پر حفظ کے عنوان سے یہ تیسری دفعہ آپ سے گزارش ایک درس دیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ تینوں آپ کے بزرگان حافظ تھے کے نہیں تھے اور باقی اشرا مبشرہ حافظ تھے کے نہیں تھے اور پھر یہ ڈسکس کریں کہ یہ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ سے قرآن تو حفظ نہیں ہوا سورہ بخرا بارہ سال میں حفظ ہوئی تو ایک دن میں وہ پندرہ دن میں ایک آیت حفظ کرتے تھے تو بزن رسول اللہ کی کوئی برکت نہیں حاصل ہوئی تو اپنی زبان بند رکھیں البتہ آپ جیسے جب زبان چلتی ہے تو اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے فائدہ یہی ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت کو ان کی عوام اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہچان رہی ہے مزور مہنگل صاحب دعا ہے کہ خدا تبارک وطال آپ کو رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے اور جن لوگوں نے توہین رسالت کرتے ہوئے شور مچا آیا تھا حضب ونہ کتاب اللہ کا ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کیا دشمنی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے ہر وہ شخص جو رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا اس پر لانت ہو وصل اللہ علی محمد وآلہ التحرین